السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی میں دار العلوم دوبند کی مجلس شورا کا تین روزہ اجلاس شروع شخ الحدیث کے عہدے کے لئے مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی بنارسی اور صدر مدرس کے عہدے کے لئے مولانا سید ارشد مدنی کے ناموں پر مہر لگنے کے امکانات نشست میں حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق دار العلوم دوبند میں تعلیمی سرگرمیوں کو شروع کرنے یا نہ کرنے پر غور خوض کیا گیا دار العلوم دوبند کی مجلس شورا کے تین روزہ اجلاس کی پہلی نشست ادارے کے گیسٹ ہاؤس میں شروع ہوئی جس میں چودہ ممبران شورا نے شرکت کی تفصیلات کے مطابق علم دانش گاہ دار العلوم دوبند کی مجلس شورا کا تین روزہ اجلاس مناقض ہوا جس کی پہلی نشست کا آغاز ادارے کے گیسٹ ہاؤس میں صبح نو بجے شروع ہوا دو پہر ایک بجے تک چلنے والی اس نشست میں چودہ ارکان شورا نے شرکت کی ارکان شورا میں مولانا بدر الدین اجمل مولانا شفیق مولانا عبدالعليم فاروقی مولانا اسماعیل مالگوں مولانا انوار الرحمن بجنور حکیم کلیم اللہ علیگر مولانا رحمت اللہ کیرانوی مولانا محمود حسن مولانا نظام الدین مولانا عاقل مظاہری سید انظر حسین میا ملک محمد ابراہیم مولانا غلام رسول وستانوی اور سید حبیب احمد شریک رہے اس کے علاوہ ادارے کے محتمی مولانا مفتی ابن قاسم نومانی بھی نشست میں موجود رہے نشست میں مختلف شعبوں کے ذمہ داران نے کی اپنے اپنے شعبوں کی رپورٹ پیش کی ساتھ ہی حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق دارالعلوم دوبند میں تعلیمی سرگرمیوں کو شروع کرنے یا نہ کرنے اور طلبہ کی صحت کو برقرار رکھنے اور کورونا کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے کون سے ضروری عدامات کیے جائیں اس موضوع پر بھی غور و خوز کیا گیا اور ادارے کے بجٹ پر بھی رائے مشورہ کیا گیا واضح ہو کہ گزشتہ سال دارالعلوم کا سالانہ بجٹ تقریباً چھتیس کروڑ روپے تھا لیکن اس سال کورونا مدت میں طلبہ کے ادارے میں قیام پذیر نہ ہونے اور چندے کا نظام صحیح نہ رہنے کی وجہ سے سالانہ بجٹ میں کمی کا امکان ہے ذرائع کے مطابق مجلس شورا کی میٹنگ میں چند اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی جن میں دارالعلوم دوبند میں تعلیمی سرگرمیوں کو شروع کرنے یا نہ کرنے شیخ الحدیث و شدر المدرسین جیسے بڑے اور اہم عہد عہدے پر کسی ایک کو رکھنے یا ان عہدوں پر دو مختلف لوگوں کو فائز کیے جانے شیخ الحند لائبریری کا تنازو دارالعلوم کی لائبریری سے بیش عیمتی نایاب اور قدیم ترین توریت کا مکمل نسخہ چوری ہونے سمیت مختلف مسئلوں پر گفتگو کی گئی ذرائع کے مطابق شیخ الحدیث کے عہدے کے لئے ادارے کے محتمی مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی بنارسی اور صدر مدرس کے عہدے کے لئے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید عشد مدنی کے ناموں پر مہر لگنے کے پورے امکانات ہیں واضح ہو کہ کورونا کی شدت کے سبب اور لوگ ڈاؤن کے نفاظ کے سبب ماہ اپریل دوہزار بیس میں مناقد کیے جانے والے شورا کے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا تھا تو یہ تھی رپورٹ دار العلوم دوبند کی مجلس شورا کے تین روزہ اجلاس کے پہلے دن کی اسی طرح ہم سے جڑے رہیے اور ان تمام خبروں سے باخبر رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ